ہیلو ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل اور آپ سب لوگ کیسے ہیں مجھے پوری امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ بتائیں کہ جو میں لاسٹ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں انوٹمی آف گٹار اور جو ایمپورٹن ڈیفنیشنز ایک بگنر کو پتا ہونے چاہیے وہ میں نے شیئر کی تھی جس جس نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے پورا یقین ہے وہ آپ لوگوں سمجھ لگی ہوگی کیونکہ میں نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں ڈسکس کی تھی اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیوز نہیں اچھی طرح دیکھی تو لازمی دیکھئے گا کیونکہ بہت سمپل ہے مشکل کچھ نہیں ہے اور جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں جو نہیں دیکھ پائے وہ تو لازمی دیکھے گا کیونکہ یہ کہ سٹیپ بے سٹیپ ہم ہر چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو کچھ بھی سٹیپ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فیوچر میں یہ ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں جو ڈسکسنز ہو رہی ہیں ڈیٹیل میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو ان کا بہت سارا وہی موزیج ہونا ہے تو اسی لئے وہ ویڈیوز کو لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ نوٹیفائی ہوتے رہیں کہ یہ ہے کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو لیسن کا پتہ لگتا رہے تو جو ویڈیوز دیکھ چکے ہیں ان کے لئے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پروپر پوستر پروپر پوستر میں بھی ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایک پک کا پوستر پروپر اور دوسرا گٹار کا پوستر تو پہلے ہم پک کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو پک بولا جاتا ہے جس کے ساتھ ہم گٹار بجاتے ہیں اس کا فل نیم ہوتا ہے پلیکٹرم تو یہ فل نیم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نورمالی نیک نیم بھی اس کا یوز ہوتا ہے پک تو یہ فل نیم کا یہ بینیفٹ ہے کہ کوئی آپ سے سڈنلی پوچھ رہتا ہے کہ آپ کو پلیکٹرم دینا تو بندہ کنگیوز ہو جاتا ہے کہ یار پتا نہیں کون سی چیز مانگ لیے اس نے تو جسٹ فور نولیج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فل نیم جو ہے وہ پلیکٹرم ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہول کرنے کا طریقہ پروپر ہم نے آج سیکھنا ہے وہ کس طرح ہول کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ ٹرائنگل شیپس میں ہوتی ہیں پکس زیادہ تر تو اس کو ہم نے اس کی نوکوالی سائیڈ جو اوپر کو کر لینی ہے اور انڈیکس اور تھم فنگر میں ہم نے اس طرح اس کو پکڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ پکس کے اوپر یہ گریپ بھی بنی ہوتی ہے میں بھی یہی زیادہ تر یوز کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا پک سلپ نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کا پوسچر یہ ہے یہ دیکھیں پھر نا ہاتھ بڑا کامپٹیبل رہتے ہیں یوز کرتے ہیں اب پک پکڑتے وقت کیا کیا مستیکس ہوتی ہیں مستیکس یہ ہیں کہ کچھ لوگ ان دو انگلوں میں پک پکڑ لیتے ہیں جس طرح آپ نے نہیں پکڑنے پک ٹھیک ہے اور کچھ یہ بھی مستیک کر لیتے ہیں اپنی ہیپٹی یہ گنا لیتے ہیں ان دونوں سٹائلز میں جو ابھی بتا رہا ہوں یہ گلتی والے اس میں یہ کہ ہاتھ آپ کا جو ہے نا کامپٹیبل نہیں رہتا باؤنڈ رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پروپر پوسچر اس کا یوز کرنا ہے پک کو ہولڈ کرنے کا ٹھیک ہے تاکہ یہ کہ آپ کو گٹار بجانے میں آسانی رہے کوئی مشکل نہ بے اشارہ اب دوسرا یہ ہے کہ پروپر پوسچر گٹار ہولڈنگ کا جو رائٹیز ہیں وہ اس طرح جیسے میں بیٹھا ہوں بیٹھے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہم ہمیں گٹار کے کٹ یہ آپ کے آجے گاہ رائٹ تھائے پہ رائٹی کے لئے ٹھیک ہے اور یہ جو بگل ہے اس میں آپ نے باڈی کو ہولڈ کر لیا ہمارے دونوں ہاتھ ہمیں فری ہیں ٹھیک ہے باڈی کے ساتھ ہمیں گٹار کو ہولڈ کی ہے اب اس میں بھی کچھ لوگ مستیکس کرتے ہیں کہ جو ہے کہ گٹار پکڑ کے ایسے اسے لے جاتے ہیں یہ نہیں یہ اپروکسیمیٹ وارڈی کے نائٹی ڈگری ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کئی لوگ گٹار کا ایسے رہ لیتے ہیں سیکھتے ہو ایسے بھی نہیں پکڑنا بلکل یہ پروپر پوسچر ہے اس کا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ کلاسیکل گٹار کا سٹائل جارہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ جو رائٹ ہی ہیں وہ لیک اوپوسٹ ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیک تھائی پہ آجاتا ہے اور اس طرح وہ کھلنا وہ لوگ اس طرح پہ آجاتا ہے مکرس کے ساتھ جانا ہے گٹار کلاسیکل تو اس کو اس کے ساتھ مکس نہ پیال لیجئے جو ہم نورمل یہ گوستی گٹار سیکھ رہے ہوں اس کو ہم نے اس طرح ہی پکڑنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کوئی مسٹیک والا چانس نہیں ہوگا تو سٹیپ آ سٹیپ جیسے ہم چل رہے ہیں اس طرح پریکٹس میں رکھیں ہر چیز پک نورملی آپ اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ فری ہیں پک آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں اس طرح جس طرح ہم نے سمجھا رہا تو مشکل نہیں ہوگا یہ آپ لوگ منیج کر لیں گے اور گٹار بھی جب آپ گھر پہ کمپٹیبل ہیں کہیں پہ بھی آپ لوگ فری ہیں ٹی بھی واش کر رہے ہیں تو اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں تو پریکٹس ہی ایک سیکرٹ ہے ہر چیز کا پریکٹس میکس ایک پریکٹس تو یہ ہے کہ ہر کام انسان جب زندگی میں پہلی دفعہ سٹارٹ کرتا اس میں مشکلات آتی ہیں بہت ہو ہی اور کم کرنے کے لئے اس کا پریکٹس ہی ایک سلوشن ہوتا ہے تو پریکٹس کرتے رہے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ لوگ ضرور یہ ساری چیزیں منیج کر لوگے مستیکس واقعی یہ کہ ہر کسی سے ہوتی ہیں مستیکس آپ ہی نہیں ہوں گے جس سے مستیک ہوتی ہیں ہر انسان مستیکس کرتا ہے مستیکس کر کر کے ہی ہم سیکھتے ہیں اور پریکٹس ہی اس کا سلوشن ہوتا ہے تو باقی یہ ہے کہ جیسے یہ ڈیٹیل میں ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت یہ کہ انسان سامتہیں گوھر ہو جاتا تو گوھر نہیں ہے آپ نے ہونا ان چیزوں کو سیکھنا ضروری کیونکہ فیوچر میں اس کا آپ کو کافی بینیفٹ ہونے والا ہے جب ہم ڈیٹیل میں فردر چیزیں ڈسکس کریں گے تو یہ ساری ہی جو ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل میں لیسنس کو ڈسکس کر رہے ہیں ان میں ہمارا یوزیج ہونا ہے اس کا تو آپ کے انٹرسٹ کے لئے جیسے میں شروع میں شیپ آف یو کی تیون آپ لوگوں کی سکھا ہے تھی گٹار ٹیپس میں نے آپ کو جو بولا تھا اس طرح آر ایک مزید تیونز کھا دیتا ہوں جو نارملی زیادہ تر لوگوں نے سنی ہوتی ہے تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم اس گانے کے ہم ٹیپز آج کرتے ہیں وہ بڑے سمپل ہیں جو پوزیشن مارکر ہیں جیسے زیادہ تر نمبرز ان کے اوپر ہی ہیں اس میں زیرو بھی ایوز ہون ہے زیرو میں نے پہلے ایکسکلیننی تھا یہ زیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی فریٹ کو پریس نہیں کرتے صرف یہ پک والی سائد سے جو ہمارا رائٹ ہائند ہے اس سے ہم سٹرنگ کو بجاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں مطلب زیرو فریٹ بجائے رہا ہے اس کے لئے ایک اور ٹرم بھی یوز کرتے ہیں پلے سٹرنگ اوپن تو اس گانے کے جو نمبرز ہیں وہ مطلب سٹارٹ ہی چیلوں سے ہوتے ہیں ای ون سٹرنگ پہ تھری ٹائمز زیرو آئے گا زیرو 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 اس کے بعد فریٹ نمبر سیون پھر فائف آ جاتا ہے پھر سیون پھر تھری پھر فائف پھر ایڈ ایڈ سیون یہ دیکھئے اگر پھام ہو جاتا ہوں پھر سے اب جس کی نیکس لائن ہے وہ بڑی فیمیلی ہے رہا ہے آلماس سارے نمبر سیم ہیں بس یہ کہ ایڈ پہ ایڈ سیون کی جگہ جو ہے ہم ریپلیس کر دیں گے اس کو ثری ٹو سے تو وہ نمبرز وہ ہی آ جائیں گے دیکھئے کہ آلماس ٹین پہ چینج ہوں گے زیرو 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 سیون فائف سیون تری فائف تری دو اب دونوں لائنیں ککھی ہو جاتا ہوں پریکٹس کی گئے گا اس کی اور جو میں لیسنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں اس کو ایزی ہوگے سلولی سلولی یاد کریں کچھ مشکل نہیں ہے سٹیپ با سٹیپ کرتے رہیں گے پریکٹس کرتے رہیں گے تو ساری چیزیں آپ کو جو آل ہو جائیں گی تو ابھی کے لیے بائے بائے ٹیک کیئر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملتے ہیں